سانہیں مارڈل ٹاؤن کیس میں نئی جوئی آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزمہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں ذرائقہ کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی حالت زار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و زوابت اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے پنجاب حکومت کا احسن اقدام صبح میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعلا نے منظوری دے دی وزیراعظم نے منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا صبحی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ پر لے کر جائے گا حاجی عبدالوحاد کی وفات کے بعد تبلیغی جباد کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمن کو تبلیغی جباد کا امیر منتخب کر لیا گیا رائیوین تبلیغی مرکز میر اوزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمن کے سپرد کر دی گئی امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوحاب کی نماز جنازہ ادا تبلیغی مرکز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمن نے تبلیغی اجتماع گاہ رائیوینڈ میں پڑھائی وزیر ریلوے شیخ رشید سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی ڈاکٹر فاروق ستار مولانا تارک جمیل مولانا فہیم مولانا فضل الرحیم اشرفی کی شرکت حافظ عدریز ڈاکٹر فرید پراچا مولانا مجیب الرحمن انقلابی مولانا عصد عبیداللہ سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے اور اس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے مولانا عبدالوحاب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیر علاج تھے انہیں ڈینکی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے آج صبح خالق کے حقیقی سے جاملے علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں اختتامی دعا بھی نہ کرا سکے تھے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلم خان فیاض الحسن چوہان نواز شریف اور سیراج الحق سمیس سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا عبدالوحاب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے حاجی عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوحاب کا دسوان نمبر تحریک ختم نبوت میں بڑھ چار کر حصہ لیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوحاب 1922 میں دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کے خدمت کے لیے وقف کر دی مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی سر سبزی اور شادابی کے لیے ہی استعمال کریں نماز جنازہ میں امیر تبلیغی جماعت حجی عبدالوحاب کی وسیعت پڑھ کر سنائی گئی وسیعت 17 ستمبر 2015 میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوحاب نے سنانے سے منع کر دیا تھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنہ کر کے دوسروں کے لیے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تاریخ جمیل مولانا عبدالوحاب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تاریخ جمیل کو فون حاجی عبدالوحاب کی وفات پر ادھار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے بطور عالم دین مولانا عبدالوحاب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیوروڈی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام ڈاکووں کی بینک کے اطالے اور لاکرز توڑ کر نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے میں لے کر پانچ مسجمان کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کو عالی افسروں کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولیس آفیس میں تین ایڈیشنل آئی جی اور دس دی آئی جی کی سیٹیں خالی افسروں کی کمی کے باعث انتظامی امور شدید متاثر ذرائقہ کہنا ہے آئی جی پنجاب نے دی آئی جی رینک سمیت دیگر افسروں کی خدمات وفاق سے مانگی ہیں چین میں طلبہ کو ماہانہ وظیفہ کی ادم آدائیگی کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس دے لیا سپیشل سیکریٹری ہائر ایڈیوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حکم عدب، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیسٹیوال اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شوارہ فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارت سے اداکارہ شبانہ آزمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹھٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیر حاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رقص نے الگ سما باندھا مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ کا اوپن ڈے پر لمز یونیورسٹی کا دورہ طلبہ کی آگاہی کے لیے لمز انتظامیہ نے گریجویٹ، ایم ایس، ایم فیل، ایم پی اے اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا طلبہ بولے لمز کی طرح دیگر اداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے اور آٹھویں چیف آف نیول سٹاف ایمیچور گوف چیمپینشپ دو ہزار اٹھارہ مردوں میں احمد بیگ اور خواتین میں پرخہ اجاز نے میدان مار لیا اختتامی تقریب میں وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمنر کلیم شاکت کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے موسیقی